اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین غجب کی آج اٹھارہ اور فروری کی دستاریخ ہے ناظرین گزشتہ کل یعنی جمعیرات کے دن دارالولوم وقف دیوبند میں ہوئی ختم بخاری شریف و درس مسلسلات سے متعلق یہ خبر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے دارالولوم وقف دیوبند میں شیخ الحدیث مولانا سید احمد خزر شاہ مسودی نے دیا بخاری شریف کا آخری درس اسلامی طرز عمل پر اسلام کی دعوت امت کے ہر طبقے تک پہنچائیں مولانا محمد صفیان قاسمی عظیم علمی دانشگاہ دارالولوم وقف دیوبند میں ختم بخاری شریف و درس مسلسلات کے موقع پر ایک دعایا جلسے کئی نقاد کیا گیا اس دوران ادارے کے محتمی مولانا محمد صفیان قاسمی نے اپنے خصوصی خطاب کے دوران طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے علم کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر اخلاص و تقوی کے ساتھ حفاظت دین اور خدمت اسلام کے فرائض انجام دیں اسلام کے پیغام کو اقصائے عالم میں عام کرنے کے لیے موجودہ وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حفاظت دین اور خدمت اسلام کے لیے جدید وسائل کو استعمال میں لاکر امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں اور اسلامی طرز عمل پر اسلام کی دعوت کو امت کے ہر طبقے تک پہنچائیں مولانا محمد صوفیان قاسمی نے کہا ہے کہ آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے من جانب اللہ منتخب کیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہد و کاوش کو سامنے رکھتے ہوئے میدان عمل میں اپنا ایک امتیاز قائم کریں آپ دنیا کے موجودہ حوال پر نظر ڈالیں اور اس تناظر میں مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کریں جس علم کو آپ نے یہاں سے حاصل کیا ہے اپنے تمام معاملات کو اسی علم کے سانچے میں ڈھالیں اب آپ کے تجربات کا دور شروع ہو رہا ہے اس لیے اپنا موقف اور نصب لہین تے کریں اس موقع پر انہوں نے حدیث تسلسل بلما و تمر کے فضائل و خصائص پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام میں نسبتوں کے تحفظ کا عظیم پیمانے پر احتمام کیا گیا ہے انہوں نے طلبہ حدیث کو اپنی تمام اسناد سے روایت حدیث کی اجازت سے بھی نوازا دارلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید احمد خزر شاہ مسعودی نے بخاری شریف کا آخری درست دیتے ہوئے کہا ہے کہ امام بخاری کا اخلاص تقوی اور للہیت ہی ہے کہ آج زمانہ اور عرصہ گزر جانے کے باوجود بخاری شریف کے منقام و مرتبے میں کوئی کمین نہیں آئی انہوں نے آخری حدیث پر سیر حاصل گفتگو کی اور کہا کہ امام بخاری کی ذہانت ان کے بے مثال تراجم سے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کے تراجم ابواب کا ایک بڑا وصف احقا کے حق و ابتال باطل ہے امام بخاری نے اپنے مخصوص پیرائے میں تمام باطل نظریات اور غلط و فاسد دعاوی مسکت ہوا مدلل جواب دیا ہے علاوہ عزی بخاری شریف میں ان کا مقصد صرف جمع حدیث ہی نہیں بلکہ مکمل اسلامی زندگی پیش کرنا بھی ہے اس میں ایک اسلامی زندگی کا پورا نظام العمل موجود ہے انہوں نے طلب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب آپ روایتی طالب علم کے دور سے نکل رہے ہیں اور بازابتہ عالم کی حیثیت سے متعارف ہوں گے اس لئے آپ کے لئے لازم ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے انہیں عملی زندگی میں لائیں نیز قرآن و سنت اور حیات اکابر سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم کریں انہوں نے طلبہ کو اس بات کی تلقین کی کہ اپنے اندر فکر نانوتوی پیدا کریں اور علماء دیوبند کے وصف خاص یعنی وصف احتدال کو اپنی زندگی کے ہر زاویے میں اختیار کریں نیز اپنے اندر خشیت الہی تقویٰ اور خلوص للہیت پیدا کریں اور ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ آپ ایک عظیم نسبت کے حامل ہیں لہذا اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بن کر امت کی خدمت کا فریضہ انجام دیں قبل ازاں اجلاس کا آغاز حضرت مولانا قاری محمد وصف صاحب عثمانی کی تلاوت سے ہوا نظامت کے فرائض حضرت مولانا مفتی محمد احسان قاسمی نے انجام دیئے مولانا سید احمد خزر شاہ مسعودی کی رقتامیز دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا اس موقع پر جملہ ساتی ذائع دارلوم وقف دیوبند کے علاوہ کثیر تعداد میں علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے اہم مہمانان کرام بھی شریک رہے دیوبند سے سمیر چودھری کی ریپورٹ